موسیقی نجکاری کمیشن کے ارکان بڑھانے کی سمری بھی پیش ہوگی اس ای سی پی ایکٹ کے تحت خصوصی ادارتوں کا معاملہ زیر غور آئے گا اس سے قبل وفاقی قابلہ کا اجلاس منگل کو بلایا گیا تھا پیپلز پارٹی نے بھی مقصوص نشستوں کا فیصلہ چیالنج کر دیا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نصر سانی کی اپیل دائر پی ٹی آئی کو مقصوص نشستے دینے کا فیصلہ واپس لینے کے استداء درخواست میں کہا 12 جلائے کا آرڈر آئین کی تشریف اصول کے منافی ہے اکتالیس ارکان کو پندرہ دن کی محلت آئین اور قانون سے متسادم ہے تریک انصاف کسی فارم پر پارٹی نہیں تھی انتالیس ارکان کو تریک انصاف کا رکن قرار دینا قابل نظر سانی ہے ججز کمیٹی نے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد درخواست میں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اس سے قبل مسلم نون بھی نظر سانی اپیل دائر کر چکی ہے کپتان کا نومائی کو اتجاجی کال کا اطرف کھلاڑیوں کا انکار پی ٹی آئی قیادت کا ایک اور یوٹن اصد کیسر کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق خبروں کی تردید کہتے ہیں جو میڈیا میں آیا ہے بانی پی ٹی آئی نے وہ نہیں کہا علی محمد خان بولے بانی پی ٹی آئی نے نومائی کو اتجاج کی کوئی کال نہیں دی نومائی کو بانی گرفتار تھے اتجاج کا کیسے کہہ سکتے تھے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا نومائی سے متعلق کسی بات کا اعتراف نہیں کیا پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا اتجاج میں گملے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلاخر نومائی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف گناہ کر لیا یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولا ہے ان کا مقصد شرپسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے وزیر اعلیٰ پنچاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر شادی تنقید کہا زمان پر اکھ دشتگردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا پیٹرل بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی چار ماہ ٹانگ پر پلسٹر باندھ کر نومائی کی منصوبہ بندی کی گئی یہ ایک ایسا پر ام احتجاج تھا جس میں دو سو سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ائر فورس کے تیاروں کو آکھ لگائے گئی کور کمانڈر ہاؤس جلائے گئے شہدہ کی یادگاروں کی توہین کی گئی یہ پاکستان کو ڈیفولٹ کرانے اور آئیم ایف کو خات لکھنے کی بڑی سازش کا ایسا ہے اس سازشی گرون نے دوست ممالک کو پاکستان سے دور کیا دھرنے سے چینی صدر کا دورائے پاکستان نہ ہونے دیا پارلیمنٹ پی ٹی وی وزیراعظم ہاؤس پر حملے کیے پولیس کے سٹھ پھاڑے سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے دھوئے ڈی چوک میں کپڑیں کھو دیں پیپلز پارٹی کا بانی پی ٹی آئے سے معافی کا مطالبہ سیانیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئے نے جی ایچ کیو کے سامنے تجاز کی کال مان لی یہ اعتراف پر جرم نہیں تو کیا ہے اداروں اور شہدہ کی یادگاروں پر حملے کی کال دینے کا اعتراف کافی نہیں بانی پی ٹی آئے کو اپنے جرم پر معافی مانگنی چاہیے سینئر وزیر سیند شرجیل انام میمن کہتے ہیں جی ایچ کیو کے باہر پرام اعتجاج کی کال دی تو لوگ اندر کیسے تھے پرام اعتجاج تھا تو کراچی میں بسے اور ایمبولینس کیسے جلیں سیاست حرجمات کا حق ہے مگر سیاست تو دہشتگردی میں بڑا فرق ہے وفاقی حکومت پابندی میں سنجیدہ ہوئی تو معاملہ کا بھی نہ ملائے کی ہم نے آج اعتجاجی کیمپ لگایا ہے یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی وزیراعظم عمران خان صاحب سے جس وقت میری ملقات جیل میں ہوئی اور انہوں نے کہا جی میں خود کروں گا میں نے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے میں نے کہا سر آپ نے نہیں کرنا ہم لوگ زندہ ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے اور جس وقت انہوں نے کال کی تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے باہر علامتی بھوک ہرتالی کیمپ آج پھر لگے گا جو ایمین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک بھوک ہرتالی کیمپ جاری رہے گا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا جب بانی پی ٹی آئی کو حکم ہوگا پورے ملک میں بھوک ہرتا کریں گے اصد کیسے بولے مریم نواز نے عدیہ کو دھمکایا اس کی مصمت کرتے ہیں مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں وزیراعظم نے ملکی برامداد کو ساٹھ ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ آنے کا حد اب دے دیا برامت کنندگان کے مسائل حل کر کے آئندہ دو ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سنودوں کے لیے بجلی کے لاغت کم کرنے کے لیے جامع منصوبہ طلب وزیراعظم کی زیرے صدارت قومی ترقی برامداد بورٹ کا اجلاس شباز شریف نے کہا برامداد کی استداد والے شعبوں کے نمائندوں کی تجاویز کو حتمی شکل دی جائے موشوے میں شدد پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں ہم نے مل کر انہیں حل کرنا ہے صدرہ سیوری زرداری نے کرسچن مائلش ترمیمی ایک دو ہزار چوبیس کی توسی کر دی تقریب سے خطاب میں کہا آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پولیس سمیئے سرکالی ملازمتوں میں اقلیتوں کا کوٹا بھرنا چاہیے نومائی کیسز میں بانی پی ٹی آئی لاہور پولیس کی تفتیش میں شامل بانی پی ٹی آئی کا فرانسک ٹیسٹ دینے سے انکار کہا فرانسک ٹیسٹ کے لیے پولیس کو بعد میں وقت دوں گا خدر بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات بنو آقیہ اور راوف حسن کی گرفتاری سے آگاہ کیا علی مین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کیے بغیر واپس روانہ ہوئے پی ٹی آئی راہنماؤں راوف حسن دو روزہ جسمان ریمانچ پر ایف آئی اے کے حوالے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کی دس روزہ ریمانچ کی استداح مسترد دیگر کارکنوں کا بھی دو روزہ ریمانچ منظور دو خواتین کارکنوں کو جیڈیشل ریمانچ پر جیل پھیج دیا کیا اندر اسلام آباد میٹروپولیٹن کوپریشن نے پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا آفس میں فار اینڈ لائف سیفٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث سیل کیا گیا پی ٹی آئی سیکیچیریٹ میں بیٹھے تمام افراد کو گرفتار کرنا لازم تھا کیا اس دفتر میں موجود ہونا جرم ہے سیکیچیریٹ کے باہر کوئی شخص کسی کا انتظار کر رہا ہوتا تو اسے بھی گرفتار کر لیتے چیف جسس سامر فاروق کے پی ٹی آئی سیکیچیریٹ پر چھاپے اور گرفتاریوں کے خلاف کیس میرے مارکز کہا آپ نے دس گھنٹے تک 32 سفرات کو وہاں کیسے رکھا وزارت قانون نے پیکا ایکٹ ملزموں کے ٹرائل کے لیے دالتین تشکیل دے دیں اڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اور سیول جج ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹرائل کا اختیار دے دیا کیا صوبوں میں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مشافرت سے ججس نام ستھوں گے جسٹس بابا ستاہ نے بھی فاق اکومت سے پیکا ایکٹ کے تحت عدالتوں کے ادم قیام پر جواب مانگا تھا جاما نکار خلیل الرحمان قمر کو ہنی چرپ کرنے والی ملزمہ کا تین روزہ جسمانی ریمان منصور عدالت نے دیگر گیارہ ملزموں کو شناک پریٹ کے لیے جیل پھیج دیا شدید گرمی اور ہب سندھ میں سکولوں کی چھوٹیاں چودہ اگست تک بڑھا دی گئیں میک میں تعلیم سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سندھ میں نیا تعلیمی سال پندرہ اگست سے شروع ہوگا ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی صادر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں صدر مملکت کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے پر زور وزیراعظم کا تافی گیس پائپلائن منصوبی کی جل تکمیل کی حضم کا عیادہ عدد ترکمانستان کی وزیراعظم کی نائب وزیراعظم اس اگٹھار سے بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری تاجر دو سکیم کا دارہ بیالیس شہروں تک وسیع اہ بی آہ کا نوٹفیکیشن جاری تاجروں کو مہانہ ایک ہسار روپیت تک ٹیکس دینا ہوگا تائین دکانوں کی مارکٹ ویلیو کے حساب سے ہوگا اطلاق چھوٹے تاجروں دکانداروں ہالسیلرز اور ریٹیلرز پر ہوگا گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے داؤدی بہرہ برادری کے راہنما سیدنا مفضل سیف الدین کے ملاقات محمی دلچسپی سمیت اہم امور پر گفتگو سیدنا مفضل سیف الدین نے آئی ٹی کلاسز کو سرہا اور سو لیپ ٹاپس کا توفہ دیا کامیلا ہیریس ڈیموکریٹ پارٹی کی مصبوط صدارتی امیدوار صدارتی نامصد کی جیتنے کے لیے درکار پچھوٹر فیصد ڈالی گیٹس کی حمایت حاصل کر لی کامیلا ہیریس کی ڈولن ٹرمپ پر شدی تنکیر سابق صدر کو درندہ صرف دھوکے باز سے تشبیح دے دی جانر چمپر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی ڈیریکٹر سیکرٹ سرویس کامیلا چٹل اوہدے سے مصطفی ایوان وائندگان کی کمیٹی میں سابق ڈیریکٹر سیکرٹ سرویس پر سوالات کی بوچھار کامیٹی ارکان نے کامیلا چٹل سے تندو تیز سوالات کیے کامیٹی چیئر جیمز کومر نے کامیلا چٹل سے ستیفے کا مطالبہ کیا جنوبی کیرولینہ سے کانگریس رکھن نینسی میس نے بھی کامیلا چٹل کو خوب آرے ہاتھ ہو لیا اور ارمپک سے گوڑ لانے کا میشن پاکستان کی امید ارشد ندیم پیرس پہنچ گئے روانگی سے قابل قومی کی روک کے احساس میں تقریب ارشد ندیم بہترین کارکردی کی پیش کرنے کیلئے پوراز موسیقی